بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے لبنا میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں تو جناب آج ہے آٹھوں رمضان المبارک اور یہ تقریباً بارہ سے ایک بجے کا ٹائم ہے جب میں تمام گھر کا کامرہ کر کے فری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ فش ٹینک میں جو آکسیجن پمپ لگا ہوتا ہے وہ خراب ہویا ہوتا تو ابھی احمد کا تو کوئی پروریم نہیں تھا روزے کے ساتھ کہیں دور جانے کا کیونکہ کافی دور سے یہ ہمارا فش کا ٹینک تمام ایکسیسریز ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں تو پھر میں نے کیا کیا کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہ جو فلٹر پمپ ہوتا ہے وہ فلال میں نے لگایا تو آکسیجن جیسی سٹارٹ ہوئی تو فش میری بڑی ہیپی ہیپی ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ یہ دکھیں یہ میرا پیارا سپارکل ہے اور یہ اس کا کولگیٹ دوست ہے ابھی میں نے آکے ان کی کیج کی صفائی کی ہے اور ان کو دانوارہ ڈال ہے تو یہ بڑا پیارا ماشاءاللہ اس کی میرے سے دوستی ہو گئی اور بڑی میرے سے کرتا ہے باتیں کولگیٹ کیا بات ہے یہ دیکھو 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 اس کے تماشے دیکھو اس کے تماشے دیکھو سپارکل آپ کو بہت بھوگ لگی ہوئی ہے اور سنوائے آپ نہیں کھانا کھانا ہم نہیں کھانا کھانا تو ماشاءاللہ بڑا مزا آتا ہے ان کے ساتھ باتیں کرنے میں تو یہاں پہ تمام کاموں سے فری ہوکے میں آگے کیچن میں کیونکہ یہاں پہ میں نے احمد سے ایک تو یہ سوئیہ منگوائی تھی جو کہ اس کے بابا کو بہت زیادہ پسند ہے تو آج ہم ان کے بابا کی فیورٹ جو ہے چیزیں بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ تمام ریسپی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے لئے یہاں پہ میں نے چینی مگئی کیونکہ میں نے گروسری تھوڑی سی نا رمضان سے کچھ سن زیادہ پہلے کی تھی تو باقی چیزیں تو خیر ساری تھی لیکن چینی جو ہے نا بس یہ ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے وہ منگوائی کے ساتھ ہی باکس میں ڈالی اور یہاں پہ میں نے منگوائی دودھ دودھ کو بھی کرم کرتے ہیں اور کیونکہ مجھے بھی بنانی ہے یہاں پہ یہ والی سوئیہ اور کیونکہ یہ احمد کافی بڑے والا پیکٹ لے آیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ساتھ ہی میں اس کو یہاں پہ کسی لبے میں ڈال کے رکھ دوں کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو اس کو ساتھ ہی اگر سمیٹھ لی جائے تو بہت زیادہ بعد میں آسانی اٹھاتی ہے تو یہاں پہ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ میں چیزیں سمیٹھ دی جاؤں اور اس کے بعد مجھے بنانا تھا چکن اور چنے کا سالن اور ساتھ میں بنانے تھے وائلڈ رائز تو یہ اس کے بابا کو بہت زیادہ پسند ہے احمد کے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے نورملی جیسے چکن بناتے ہیں وہ بنایا لیکن اس میں ٹماٹر نہیں ڈالے میں نے دہی کا استعمال کیا تھا اور اس میں زیرہ ثابت اور دڑا میچ کا استعمال کیا تھا میں نے اور اب اس کی بنائی کر رہی ہوں ساتھ یہاں پہ میں نے چنے جو کہ میں نے رمضان پرپ میں بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں نے ایک کپ کے قریب نکال دی ہیں تاکہ یہ ڈی فراؤسٹ ہو جائیں اور یہاں پہ بن رہی ہیں ان کی فیورٹ سوئیاں جس کے لئے یہاں پہ تقریباً تین کپ دودھ لیا ہے اس کے اندر دو بڑے چمچ چینی کے ایڈ کی ہیں نبیہ نے اور یہاں پہ دو سے تین لچیاں توڑ کے ڈال دی ہیں اور دودھ کو گرم کرنے رکھے جیسے ہی دودھ گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم یہ سوئیاں جو کہ باریک والی ہوتی ہیں اور یہاں آپ نے یہ دھیان کرنے کے سوئیاں جو ہے نا بلکل بھی وائٹ والی نہ ہو اچھی بنائی جن کی ہوئی ہوتی ہے کلر ڈارک تھوڑا سا ہوتا ہے براؤن یا گولڈن وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے بس یہ ڈال کے اور صرف ایک بائل دینا ہے جی ہاں اس کو اوورکوک بلکل بھی نہیں کرنا صرف ایک بائل دیں گے اور ساتھ ہی فلیم آف کر دیں گے بس اس کو آپ تھنڈا کرنے رکھ دیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کیا کرنیشن ہوتی ہے پھر اس کو سرف کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں دے یہ دیکھیں چکن جو ہے نا یہاں پہ ہمارا بہت اچھا بھون رہا ہے اچھا میں نے یہاں پہ چکن صرف ہڈی والا لیا ہے کیونکہ مجھے جسٹ فلیورنگ کرنی ہے اس کے اندر کیونکہ چکن چنے میں جو ہے نا چکن کی بوٹیوں ہوا رہا ہے اتنا میرے بچی آسپر نہیں کھاتے تو میں نے اسے فلیور دینے کے لیے اس کے اندر ونگز اور گردن ویرا کا استعمال کیا جب یہ اچھا سب بھون گیا تھا تو چنے جو کہ پہلے بھوائل تھے وہ ڈال کے میں نے اس کے اندر کھلا سا ڈال دی تھا پانی کیونکہ چاولوں کے ساتھ جب آپ کو بتا چنے بنانے ہو تو تھوڑے شروع والے مزے کے لگتے ہیں اور یہاں پہ یہ جتنے در میں پک رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں تقریباً چار سے پانچ مٹ کے بعد سویہ ہماری کتنی مزے دار سی گاڑی ہو گئی ہے بلکل بھی میں نے اس کو نہیں پکایا اور یہ اس سٹیج پہ آکے بس یہ سیٹ ہو جائیں گی اب اس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے اور سرونگ نیش میں نکال دیں گے اور یہ میرے اسپنڈ کو بہت زیادہ پسند ہے اور واقعی یہ بہت مزے کی بنتی ہے یہاں پہ یہ تک کہ جب تھوڑا سا پانی ریڈیوس ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے کالی مجھ ڈال دی تھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا زیرہ بھنا اور کٹا ہوا اس کے اندر ڈال دیا تھا دھنیا سبس اور اس کو تھوڑی دیر اور میں دم پہ رکھوں گا اور اس کے بعد فلیم آف کر دوں گی اچھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فریش بریڈ کرمز کیونکہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بریڈ کرم آپ گھر میں کیسے بناتی ہیں تو یہاں پہ میں نے چوپر میں ڈال دی ہیں بریڈ کے سلائسز اور اس کو میں اچھا سا کرلوں گی چوپ کل کے دن کے لئے مجھے ایک ریسپی بنانی تھی جس کے لئے مجھے بریڈ کرم چاہیے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بناتے ہوئے اس کی بھی ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ بہت ایزی طریقے سے آپ گھر میں بہت ہی اچھے سے بریڈ کرم بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جس طرح میں نے بریڈ سلائسز لے کے ان کو چوپ کر لی اگر آپ کو چوپر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بہت باری باری کر کے کسی موٹی چھلنی سے اس سے نکال لیں گے تو اچھے سے اس طرح کے کرمز بن جائیں گے بس اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اگر تو آپ نے فریشلی اسی وقت یوز کرنا ہے پھر تو اسی طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اسے کچھ ٹائم کے لئے سیو کرنا ہے تو اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے اور میں اس طریقے سے بنا کر دو سے تین ماہ تک جو ہے نا بریڈ کرم سیو کر لیتی ہوتی ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک پین رکھا ہے چولے پہ ہلکی آنچ پہ اس کو گرم کرنے رکھا اور ساتھ اس کے اندر یہ بریڈ کرم ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا ابھی لائٹ سا کلر ہے اور بریڈ کا جو کچھا پانا ہے وہ بھی تھوڑا سا نکل جائے گا مویسچر بھی ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی کڈیشن ہو جائے گی تھوڑے سے یہ لمپی سے ہو جائیں گے لیکن آپ نے بلکل ہی پرشان نہیں ہونا اس کو آپ نے اس طرح کر کے اس کا مویسچر پہلے تو ڈرائے کر لینا ہے اوبرکک نہیں کرنا نہ ہی بہت زیادہ اس کا کلر چینج کرنا ہے لائٹ سا کلر چینج ہوگا ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ نے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کھلے سی ٹری میں لے کے اس کو پھیلا دینا ہے اچھی طرح سے اور جب یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائیں گے تقریبا پندرہ بیس من بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد بلکل یہ کرنچی سے ہو جائیں گے کرسپی ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یا تو ایک دفعہ دوبارہ سے اسی چوپر میں آپ نے گھوڑا لینا ہے تو بہت ہی فائن سے یہ بن جائیں گے اچھا آپ ان کی جو کنڈیشن ہوگی وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ بلوگ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گے جب میں کوٹنگ کروں گی اگر آپ پس چوپر نہیں ہے تو آپ اسے باری چھلنی سے نکالیں گے تو بھی یہ بہت اچھے سے بن جائیں گے نیکسٹ میں آپ سے دہی پھلکی تڑکے والی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزید کی ہوتی ہے اور بہت ہی ایزی اس کی ریسپی ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے اس کے لیے تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کیا اور میں نے 1-4 ٹی سپون جو ہے میں نے اس کے لیے ڈالا ہے بیکنگ سوڈا اس کو اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بہت اچھا سا میں اس کا بیٹر تیار کر لوں گی اچھا بیٹر آپ نے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہو نہ ہی بہت زیادہ گاڑ ہو لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے بیٹر بنانا ہے پھلکیوں کا یا دھیبلوں کا تو اس کو اپنی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پھینٹ کے تو اس کے بعد آپ نے بہت اچھی طرح اس کو بیٹ کرنا ہے مینز کے دو سے تین منٹ آپ نے بیٹ کرنا ہے اس سے پھلکیاں یدیبلے بہت زیادہ ہلکے لائٹ سے یعنی کہ بنتے ہیں اور بہت ہی فلفی بنتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آئل گرم کرنے رکھا ہے میں تیمپریچر چیک کر رہی تھی جب آپ کا بیسن جو ہوتا ہے وہ فلوٹ کرنے لگے تو مینز کے تیمپریچر بالکل زبردست ہے پھلکیاں یدیبلے بنانے کے لئے اس کے بعد یہ میرا بڑا مزیدار سا میتھڈ ہے کہ میں ایک سپون سے بیٹر لیتی ہوں اور اس کو دوسرے سپون سے فوراں سے پور کر دیتی ہوں اس سے بہت پیارے گول گول بنتے ہیں ابھی آپ کو فیل نہیں ہورے لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیں گا کہ یہ خود بخود اپنی شیپ ہولڈ کر لیں گے اور بہت ہی مزیدار سے گول گول جانا یہ پھلکیاں بن جائیں گی ساتھ ہی آپ کو میں نے بھی شاید دکھایا کہ سائیڈ پہ ایک بول میں میں نے نیم گرم پانی بھی ڈال کے رکھ دیا کیونکہ مجھے جو ہی یہ فرائے ہو جائیں گی تو مجھے نکال کے فوراں سے اس کے اندر ڈالنے ہیں اچھا یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ کچھی بھی نہ رہیں فوراں سے الٹے بڑھتے رہیں گے تاکہ ہر طرح سے یہ ایکول کلر آ جائے اور جب ان کا اس طرح کا خوبصورہ سا کلر آ جائے گے تو ہم اس کو نکال لیں گے اچھا میں یہ فور پرسن کے لیے بنا رہی ہوں مجھے اتنے انہف ہیں لیکن آپ جتنے لوگوں کے لیے بنانا چاہے آپ اتنے مقدار میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال کے پانی میں رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے اور میں پانی سے بیش اس میٹ کے لیے اس کو بھگو دوں گی اس کے بعد میں اس کو پانی سے نکالوں گی اتنی دیر میں نبیہ بنا رہی تھی یہاں پہ شکنجی کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج سب کچھ میرے اسمنٹ کی پسند کا بن رہا ہے تو ان کو لیمن شکنجی بہت پسند ہے یہاں پہ ڈالی ہے چینی چینی کو اچھی طرح مکس کی ہے اور ساتھ یہاں پہ ڈال دی ہے لیمن جو کہ ہم نے فریز کر کے رکھے تھے لیمن کا جوس اور اتنی آسانی ہو جاتی ہے اس طرح کی پرپ کر کے رکھنے کا بس جھٹ پٹ نکالے کیوبز اور ڈال دیا اور یہ دیکھیں ایک منٹ کے اندر ہماری جو ہے نا یہ لیمن شکنجی بن کے ریڈی ہو گیا بس تھوڑا سا اس کے اندر پنک سالٹ ایڈ کیا اس نے اور تھوڑا سا ڈال ہے بلیک سالٹ بس اور کالی مچ کا اگر جس کو ضرورت ہوتی ہے ہم اوپر سے ایڈ کر لیتے ہیں اور اس ٹائم پہ میں نے برف نہیں ڈلوائی تھی کیونکہ بس تھوڑی دیں فریج میں رکھیں گے موسم کافی ٹھنڈا ہے کیونکہ ابھی گلے جو ہے نا کافی زیادہ گھڑ بڑھکا رہے ہیں یہ دیکھیں ہماری زبردس سی ایزی سی لیمن شکنجی ریڈی ہو گیا اس کو رکھتے ہیں فریج میں اور نیکس چلتے ہیں اپنی نیکس پرپ کی طرف یہاں پر اب میں دی پھلکی کے لیے املی کی چٹنی نکال رہی تھی جو کہ میرے چینل پہ موجود ہے فریجر پیزس ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا زیادہ دیر تک سیو کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ اس طرح کی کیوبز جمعا کے فریج میں رکھ رہے ہیں لیکن میں نے کیونکہ دو ٹری تو میں نے نکال کے زپ لاؤگ پیک میں ڈال دی تھی اور ایک یہ بیچاری رہ گی تھی پیچھے تو میں نے سوچا کہ آج میں پہلے اس کو یوز کر لوں تاکہ میری جو ہے نا سپیس بن جائے فریجر میں اور اس کے بعد میں نے نکال کے رکھ دیا ابھی تھوڑی دیر میں یہ ملٹ ہو جائے گی یہاں پہ میں نے لے لیا دہی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال ہے اس کو اچھا سا پھینٹ لیں گے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جس میں تھوڑا سا ہے نمک میں پنک سالٹ کا استعمال کرتی ہوتی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈال ہے اور تھوڑا سا ڈالی ہے کالی میں بس یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے دو چمچ چینی یہاں پہ میری پاس باریک والی چینی تھی اگر بہت زیادہ موٹی چینی ہو تو آپ تھوڑا سا اس کو پیس کے ڈالیں بس اس کو مکس کریں گے اور اس کو رکھیں گے فریج میں تب تک ہماری جب باقی چیزیں ریڈی ہم کر لیں یہاں بھی یہ دیکھیں پھلکیاں میرے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو گئے تھے میں نے ان کو بھگو کے رکھا با تھا اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاتھ سے اچھا سا پریس کرتے جائیں گے تمام جو اس کا ایکسس وارٹر ہے وہ نکال دیں گے اور جس برتن میں ہم نے اس کو سرب کرنا ہے دہی بلوں کو دہی پھلکی کو تو اس کے اندر اس کو رکھتے جائیں گے بس اس طرح کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہیں کریں فلیٹ اس کی لیر لگائیں اس سے یہ ہے کہ بہت اچھا سے یہ دہی میں سوک ہو جائیں گے بس یہ تمام جو دہی میں میں نے مثالے ڈال کے دہی رکھا تھا اس کو اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اب اس کے لئے بنائیں گے یہ مزیدار سا تڑکا جو کہ اس کی سب سے مزید کی جو چیز ہے یہاں میں نے ہری مرچے لے لیا اور ان کو اس طریقے سے جولن کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں لے لیا یہ لال والی جو مرچ ہوتی ہیں بٹن چلیز جی سے کہتے ہیں اس کو تھوڑے سے آئل میں مطلب میں نے ٹو ٹیبل سپون اس کے یہاں پر آئل لیا تھا اس کے اندر اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اوور فرائی نہیں کریں گے اور ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیا تھا سویت زیرہ اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا دھنیا بس تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے جیسے یہ ہمارا تڑکہ ریڈی ہوگا تو وہ ہم ڈال دیں گے یہ دہی پلکی جو ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہے اور ماشاءاللہ کیا زبردست لوگ آ رہی ہے تڑکہ لکھانے کے بعد میں اس میں ٹیچ دوں گی یہ میرا ہوم ایڈ جو دہی بڑا مثالہ تھا اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کے دیکھیں بنائیں اور کیا ہی کمال کا یہ جو ہے نمیسال ہے اور جب یہ دہی پلکی پہ آپ ڈالیں گے تو واہ واہ ہو جائے گی آپ کی تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پہ اگر آپ نے ابھی تک یہ ریسپی ٹرائی نہیں کی تو ہماری تمام افطار جو ہے نا ریڈی ہو چکی ہے تمام مینیو آپ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا میرے ایسا بڑک سب بہت زیادہ پسند آیا تھا یہاں پہ نبیہ نے افطاری لگا دیا ہے تھوڑے جار میں روزہ کھلنے والا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ دیسی دیسی لوگوں کے دیسی دیسی کھانے آپ کو کیسے لگے آپ نے مجھے ضرور فیڈوے بیک اپنا دینے کومنٹ میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری آج کی تمام ریسپیس کیسے لگی اور اگر وہ تمام دوست جو میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ایک دفعہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ایک دفعہ تھمز اپ کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو اور بھی زیادہ پسند آئی ہے تو فرنڈ اور فیملی کسا شیئر کرنا بلکب بھی مات بولے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں نئی ریسپیس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ